اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیران رہ جائیں گے تو ویڈیو کو مکمل آپ دیکھے گا اس سے پہلے میں گزارش کر دل سے ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل سیدھے ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر دیں محترم بہنوں اور بھائیوں ہزاروں سالوں سے ہم انسان محبت کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اس کائنات میں محبت سے اوپر کچھ نہیں سب کچھ ہی محبت ہے انسان سے انسان اور پھر انسان سے کائنات اور کائنات سے خدا تک کسک محبت کے سوا کچھ نہیں اور یہ محبت ہی ہوتی ہے جو سرحد و پار بھی بیٹھے ہوئے انسانوں کو ایک کر دیتی ہے لطا منگیشکر صاحبہ نے اپنی زندگی میں محبت کی اور آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے محبت کی ایک مسلمان سے اور انہوں نے جس پاکستانی شخصیت سے محبت کی ان کو نا پا کر انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی آخری سانسوں میں انہوں نے اس بات کو منظر عام پر لاکر ہر ایک کو حیران کر دیا گوکے خبر ہم تک اب تک نہیں پہنچی تھی لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک بہت ساری ایسی باتیں پہنچ جاتی ہیں جس سے ہم لاعلم ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہی یہ خبر گردش کر رہی ہے اور ہمیں سننے کو ملی ہے پڑھنے کو ملی ہے کہ لطا منگیشکر صاحبہ ایک مسلمان سے محبت کرتی تھی اور وہ تھا پاکستانی مسلمان وہ شخصیت خود بھی پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت رہی ان کا نام تھا استاذ سلامت علی خان اور میرے ساتھیوں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری پر حکومت کرنے والی لطا نے زندگی میں ایک ہی بار محبت کی اور اتنی محبت کی کہ انہیں خود ہی شادی کی پیش کچھ بھی کر دی لیکن ہر لازوال محبت کی داستان کے طرح اس محبت کا مقدر بھی جدائی ٹھہرا کیونکہ ان کے محبوب کا تعلق پاکستان سے تھا اور استاذ سلامت علی خان کی محبت انیس سو پچاس میں شروع ہی لطا فلمی گیت گاتی تھی اور استاذ سلامت علی خان کلازیکل موسیقی کے شہنشاہ مانے جاتے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ پر اوچھا مقام رکھتے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے علاوہ شادی کے خواہش مان تھے لیکن نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ اس لئے لطا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا اس وقت مجھے یوں لگا اگر میں نے لطا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لطا کو ختم کر دی جائے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لطا کہتی ہیں کہ میں نے جب ان سے محبت کی تو میرے دل میں جب ان کی محبت آئی تو ان کے خاندان کو بھی میں نے اپنایا اور وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے اس مذہب کو بھی میں اپنا لیتی لیکن یہ ممکن نہیں تھا اس لئے ہماری شادی نہ ہو سکی اور جن سے انہوں نے محبت کی وہ بہت دور رہنے والے بہت دور سرحدوں کا فاصلہ دے کرتے وہ میرے پاس آتے مل کر چلے جاتے اور چونکہ وہ شادی شدہ تھے تو اس لئے بات بھی نہ بن سکی دنیا کی ہر عورت کی طرح لطا منگیشکر بھی کسی سے محبت کرتی تھی استاذ سلامت علی خان کے پوتے شجاعت نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب استاذ سلامت نے لطا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ خان صاحب سے نراز ہو گئی تھی ہمارے خاندان میں میری بہن رضیہ بیگم کے بھی علم میں تھا کہ لطا نے خان صاحب کو شادی کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اپنے گھر اور بچوں کے لئے انکار کر دیا دنیا کی ہر عورت کی طرح میری بہن بھی لطا کی ڈائ ہارڈ فین تھی یعنی بہت پسند کرتی تھی ان کی مدہ تھی ان کے گیتوں کو وہ سرہاتی تھی لیکن لطا اسے بطور سوطن قبول نہیں تھی تو یہ وجہ بتائی لطا صاحبہ نے کہ ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی اس شخصیت سے کہ جس سے پہلی بار محبت کی یہ جاننے کے باوجود کے وہ سرہت پار رہتے ہیں انہوں نے محبت کی کیونکہ محبت کی کوئی سرہت نہیں ہوتی محبت تو ہو جاتی ہے محبت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کس جگہ ہے کہاں بیٹا ہوا ہے اس کی ذات کیا ہے وہ کون ہے محبت یہ سب نہیں دیکھتی لیکن محبت کے بھی تقاضی ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان جس کو چاہتا ہے اس سے مل نہیں سکتا اور یہی ہوا لطا و منگیشکر صاحبہ کے ساتھ تب ہی انہوں نے زندگی بار پھر کسی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا آخری سانسوں میں انہوں نے اسی محبت کو محسوس کیا اپنی پوری عمر گزار دی اسی ایک ہستی کے لیے اور پھر بیانوے سال کی عمر میں جب وہ اس دنیا سے گئی تو اسی محبت کے ساتھ گئی جاتے جاتے انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ میں کسی سے محبت کرتی تھی اور وہ محبت ایک مسلمان سے تھی بی بی سی اردو کے لکھے گئے آرٹیکل کے مطابق لطا صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ عشق یک طرفہ نہیں تھا بلکہ آتش عشق دونوں جانب برابر دہک رہی تھی لطا منگیشکر استاد سلامت علی کے عشق میں اس درجہ مبتلا تھی کہ انہیں نہ صرف شادی کے پیشکش کی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ چھے ماہ پاکستان میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ لیا کریں اور چھے مہینے یہاں ممبئی میں میرے ساتھ مگر تمام تر محبت اور خواہشوں کے باوجود استاد سلامت علی خان نے اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے لطا صاحبہ کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ تو شادشدہ تھے بیوی بھی تھی اور بچے بھی تھے اور اب ان کے پوتے پوتیاں بھی موجود تھے لیکن لطا صاحبہ نے آخر وقت تک ان سے محبت کی اور جاتے جاتے انہوں نے اس راز کو کھول دیا ایک بڑے راز سے پردہ ہٹایا کہ وہ کس سے محبت کرتی تھی اور کس کی وجہ سے انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی وہ کہتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کر لاہور چلی جاؤں استاد سلامت علی خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا جب لطا صاحبہ کی یہ بات استاد سلامت علی نے سنی تو انہوں نے کہا کہ لطا جی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جائیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اڑ کر ممبئی پہنچیں کلکتہ پہنچیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آبائی گھر دیکھیں اور اس آنگن کو دوبارہ دیکھیں جہاں پیدا ہوئے تھے ہم وہاں جائیں اور کھیلے کودیں لیکن دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہمیں خاموش رہنا ہے ہم تو کبھی کے بار چلے جاتے ہیں دوستیاں ہو جاتی ہیں رشتے بن جاتے ہیں پھر راستے بند ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لطا صاحبہ جب بیماری سے گزر رہی تھی تو لمحات کو بھی انہوں نے یاد کیا کہ میری شادی اگر استاذ سلامت علی خان سے ہو جاتی تو ان کا جو مذہب تھا میں اس کو اپنا لیتی ظاہر سی بات ہے ایسا ہو نہیں تھا انسان جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس مذہب میں رہتے ہوئے اگر وہ کسی ایسے انسان سے عشق کر بیٹھتا ہے جس کا مذہب کچھ اور ہے تو وہ اس کی خاطر وہ بھی کر گزرتا ہے اب یہ تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اسلام کی محبت ڈالے یا نہ ڈالے عشق تو انسان سے کیا تھا لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ عشق مجازی سے کب عشق حقیقی کی طرف لے آتا ہے تو بندے کی زندگی سمر جاتی ہے مرحال لطا صاحبہ نے آخری ایام میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ عشق کیا اور پہلی بار کیا مل نہیں سکا تو شادی بھی نہیں کی یوں ہی عمر گزار دی تنہا لیکن میں خوش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو دوستو سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ آخر لطا منگیشکر صاحبہ نے شادی کیوں نہیں کی اور کیا آخری وقتوں میں انہوں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے لاکر حیران کر دیا لوگوں کو کہ کن سے انہوں نے محبت کی کیونکہ ان کی زندگی میں ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی ان کے جانے کے بعد ہم تک یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے سچ میں عشق کیا محبت کی لیکن شادی نہیں کی اور شادی نہ کرنے کی وجہ آپ کے سامنے وجود ہے محبت کی